ہلو دوست دوست سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل پہ میں ہوں خالد محمود آپ کا ٹرینر اور آج کی اس ویڈیوز میں ہم کیا سیکھنے والے اسپلیٹ پہ ڈسکس کرتے ہیں آج ہمارے ٹریننگ کا باروہ دن ہے یعنی کہ day 12 ہے آج ہمارا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ day 12 میں ہمارا سلیبس کیا کرتا ہے تو اس کے لئے ہم اپنے سلیبس کو اوپین کر لیتے ہیں یہ ہے ہمارا سلیبس day 12 جو کی بلکل day 1 سے سٹارٹ کیا ہے ہم نے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور آپ ہمارے گروپ کے ساتھ بھی جوائن ہو جائیے تاکہ ہم وہاں پہ اور بھی سارے ڈسکس کر سکے اور آپ کے ڈاؤوٹس وغرہ بھی وہاں پہ ہم کلیر کریں گے کیونکہ بہت سارے ڈاؤٹس کو ہم یہاں پہ کلیر نہیں کر پاتے چھوٹے مائنر سے ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو وہاں گروپ ڈسکشن سے کلیر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے آپ جوائن کر لیجئے چلی ہم سلیبس آوریو کی بات کریں اگر کورس آؤٹلائن کی بات کریں ہم تو یہ ہے ہمارا ڈی ون ڈی ٹو ڈی ٹری اس طریقے سے نیچے کی طرف اگر آپ آتے ہیں ایک ایک کر کے تو آپ کو ساری چیزیں آپ کو ملیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ڈی ون سے لے کر ڈی ایلیون تک میں آپ نے کیا کیا سیکھا ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈی ٹویل یعنی کی ٹیبل اور بلاؤگ کی ٹھیک ہے اس کی ایک ایک باریکھیوں کو دیکھیں گے ہم ایک ایک کونسپٹ کو کوئی طریقے سے سمجھیں گے پر اس سے پہلے ایک سٹوڈینٹ ہے ان کا ایک کوئیسٹن سے مطلب ایک ڈرائنگ ہے جو بنا نہیں پا رہے ہیں تو میں ان کے ڈرائنگ کو پہلے بنا کر دکھا دیتا ہوں پھر ہم آگے اس سلیبس پہ چلیں گے تو ان کا کچھ ایک ڈرائنگ ہے ٹھیک ہے وہ بنا نہیں پا رہے ہیں چلی میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بھی یہ کونسپٹ کلیر ہو جائے گا اور باقی آپ لوگ بھی دیکھیں آپ لوگ کا بھی کونسپٹ کلیر ہو جائے گا جیسا کہ میں نے سرکل میں آپ کو بتایا تھا سرکل ریڈیس ڈیامیٹر ٹو پوائنٹ سرکل ٹری پوائنٹ سرکل ٹینگن ٹینگن ریڈیس اور ٹین 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 سرکل جو بیسکلی آٹھ طریقے کا سرکل ہوتا ہے ان سبھی سرکل کو میں نے بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے اسی سرکل کے مادھیم سے ہم اس ڈیامیٹر کو بنائیں گے اس جیومیٹری کو کریں گے اپنے آٹو کیٹ کے اوپر تو سب سے پہلے میں آٹو کیٹ اوپن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھنا ہے یہاں پہ ایک لائن کرنی ہے 50 اپون 100 کی اور اس سرکل میں ایک بات یہ ہے کہ سرکل کا نب کی ڈیامیٹر دیا ہے اور نہ ہی ریڈیس دیا ہے کسی سرکل کا ڈیامیٹر ریڈیس نہیں دیا ہے پھر بھی ہمیں اسے کلیت کرنا ہے تو اس کے لیے ہم آٹو کیٹ اوپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں لائن کمانڈ نینی ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا شورٹکٹ کی ہے لائن پریس کیجئے انٹر سمپل اپنے یہاں پہ کلک کر لینا ہے اور تو آن رکھنا ہے جس کے لیے یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایفیٹ پریس کر کے یا پھر یہاں پہ چیک ہونا چاہیے اور یہاں پہ ویلیو پٹ کیجئے آپ 50 اینٹر دین ہنڈریڈ اینٹر آپ اسے زوبزوم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگین 50 اینٹر اگین ہنڈریڈ اینٹر اور پھر اینٹر کر کے آپ واپس باہر آ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا کہ ایک ریکٹینگل آپ نے کیریٹ کر لی اس ریکٹینگل کو کیا کیا آپ نے کیریٹ کر لیا ابھی ہم اس سرکل کو چھوٹے والے سرکل پھر ہم بڑے والے سرکل دونوں سرکل کو کیریٹ کریں گے اس کی لیے آپ آج یہ آتوکیٹ پہ پھر سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہاں پہ سرکل پہ آ کر ہم نے یہاں پہ 2 پوائنٹ سرکل اور 3 پوائنٹ سرکل بتایا تھا تو آپ یہاں سے 2 پوائنٹ سرکل بھی لے سکتے ہیں یا پھر شارٹٹ کی سی فور سرکل دن یہاں پہ دون سائیڈ کی دیکھیں گے 2 پوائنٹ دکھ رہا ہے یا پھر آپ یہاں پہ 2 پوائنٹ پریس کریں گے تو بھی 2 پوائنٹ سرکل ایکٹیویٹ ہو جائے گا پریس کیجئے انٹر فرسٹ پوائنٹ دن سیکنڈ پوائنٹ اگین مجھے سرکل لینا ہے سی فور سرکل 3 پوائنٹ سرکل اینٹر فرسٹ پوائنٹ دن سیکنڈ پوائنٹ دن تھرڈ پوائنٹ یہاں ہمارا تھرڈ پوائنٹ دو سرکل ہم نے کریٹ کر لیا جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اس سرکل کو بھی اور اس سرکل دونوں سرکل کو بھی کریٹ کر لیا ہے اب بات آتی ہے ان دو سرکل کی تو اسے کیسے کریٹ کریں گے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ آنا ہے سرکل کمانڈ میں اور نیچے کی ترک ملے گا ٹین 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 جو کی آپ شورٹکٹ کمانڈ سے ایکٹیویٹ نہیں کر سکتی ہیں جیسے کہ میں نے سرکل کمانڈ لیا اور یہاں پر دیکھیں آپ ٹین ٹین ریڈیز دکھ رہا ہے یعنی 3P 2P اور ٹین ٹین ریڈیز پر وہ چیزیں نہیں مل رہی ہے کیونکہ ہمیں چاہیے ٹین 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 یعنی ٹین 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 تو اگن آپ سرکل میں آنا ہے اور یہاں پہ ٹین 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 ایکٹیویٹ کر لینا ہے فرسٹ لائن سیکنڈ لائن جو بھی سیکنڈ پوائنٹ لے کر سکتے آپ ٹین 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 اس طریقے سے آپ نے اس ٹائیگرام کو پر ٹین 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 باقی چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں لائن کی width تو چیزیں میں نے آپ بتائی ہے پرپٹیز میں تو آپ اسے وہا پہ پہ پٹ کر آپ اسے پرینٹ کر سکتے ہیں ٹین 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 بتا دوں آپ کو چلی اتنا تو common ہے ٹین ٹین ہے تو آپ کا concept clear ہو گیا ہو گا مجھے امید ہے اگر آپ کو بھی اس طریقے کا ڈائیگرام ایکسرسائیج میں آپ کو شیئر کیا ہے آپ اسے practice کیجئے پھر بھی اگر کسی طریقے کا دکھت آ رہا ہے تو آپ comment کر کے بتائیے یا پھر آپ ہمارے whatsapp group پہ share کر سکتے ہیں جس میں concept جس میں بنا کر آپ دکھا دوں گا آگے کی ویڈیوز میں تو مجھے امید ہے کہ یہ concept clear ہو گیا ہو چلیئے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اسے میں close کر دیتا ہوں سلی بس کی طرف میں آؤ table table کو دیکھتے ہیں table 3 طریقے سے create کرتے ہیں تو یہ کہاں پہ ملے گا سب سے پہلے وہ دیکھنا ہے پھر میں اس سارے process کو دیکھیں گے اس کو میں select کر کر Annotation tab میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے table command دیکھ پا رہے آپ clear ہے جب آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ کو dialog box open ہو کر ملے گا جس کے اندر تین چیزے ملیں گے start from impery table from data link from object data drawing extraction ٹھیک اگر میں shortcut کی بات کروں table کے لئے shortcut کیا ہوتا tb for table میں جیدہ دیکھوں میں نے آپ کے ساتھ share کیا ہے text file ٹھیک ہے دیکھیں یہاں shortcut command table card tb enter اور تین طریقے سے table create کرتے ہیں وہ تین چیزے یہاں پہ دیکھ رہی ہیں پھر ہم آگے کتر دیکھیں گے تو چلئیے ہم tb for table create کیا ہو گے تو ایک dialog box open ہو کر آرہا ہے یہاں پہ سمجھنا یہ ہے اگر میں بات کروں start from empty table کی اس کے اندر میں اس snap کر لیتا ہوں تو آپ کو ساری چیزیں پروپر طریقے سے بتا پاؤں گا دیکھ یہاں پہ اگر آپ standard کی رکھنا ہے start from empty table کی اگر میں بات کروں تو آپ یہاں پہ use کی جیے specific intersection point یہاں پہ check رکھئے ٹھیک ہے اور یہ بات کرتے ہیں columns اور column width کی column کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہمارا column first column second column third column ٹھیک اگر میں بات کروں روز کی تو روز میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارا first second third fourth fifth sixth seven eight یہ ہمارے روز ٹھیک اگر میں column width کی بات کروں تو یہ point سے لے کر اس point کا width ہے اندر کی میں بات کر رہا ہوں یہ column width ہو گئی روز آپ کو پتا ہے یہ روز ہمارا ٹھیک اور اس height یعنی point سے لے کر اس point کی height 1 اور اگر میں اوپر بات کروں header تو یہ جو ہے ہمارے rose میں count نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر میں بات کروں یہ title کی تو یہ ہمارے rose میں count نہیں ہوتا ہے ان دونوں کو چھوڑ کر میں دوسرے color سے blue یعنی اس title کو اور header کو ہم rose میں count نہیں کرتے ہیں باقی کے سارے جو ہیں اس point سے لے کر نیچے تک یہ جو ہے ہمارا rose میں count ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں تو اگر میں column کی بات کروں تو columns سارے count ہوتے ہیں first second and third تو چلئیے آتے دیکھتے ہیں یہ ہم نے لیا start from empty table یہاں پہ آتنا ہے specify intersection point یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو column کتنے column چاہیے آپ کو جیسے کی میں نے آپ کو دکھا تھا ایک میں ایک جیسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں شریون door and windows آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس طریقے کا table draw کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے اس چیز کو دیکھیں گے میں اس کی سائز کو تھوڑا سا zoom out کر لیتا ہوں تا کی آپ سائز چیز دیکھ جائیں ہم اس دیکھنے والے ہیں ہم اس کیسے بنائیں گے اس کے لئے آپ کو کیا کیا کرنا ہے اس چیز کو ہم یہاں پہ سمجھنے والے ہیں اگر میں اس کی بات کروں تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ column کتنے ہے 1 2 3 columns ہو گئے روز کی اگر میں بات کروں 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 rows ہے اور 3 columns ہیں تو میں AutoCAD کی اوبر آجاتا ہوں اور یہاں پہ مجھے column والے section میں put کرنا ہے 3 OK column کی width آپ اپنے according لے سکتے ہے column کی width اگر میں rows کی بات کروں تو rows میں لے لیتا 7 10 بھی لے سکتے آپ کو اپنے table کے اندر title چاہیے تو title رکھ سکتے ہیں اگر نہیں چاہیے تو آپ data کر دیجئے ریکٹی سے data ہو جائے گا ہمیں requirement کیا ہے title requirement ہے title رکھ لیتے ہیں اگر میں بات کروں header یعنی اگر میں exercise کی بات کروں تو دیکھیں یہاں پہ header name description dimension اس کے لیے ہمیں header کی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم second room header رکھ سکتے ہیں یہاں پہ header ہے اگر چاہتے نہیں چاہیے تو نہیں بھی رکھ سکتے کوئی issue نہیں ہے اور other باقی کے سارے rows میں ہمیں data چاہیے تو data لے رہے ہیں اور place کر لینا ہے ہمیں ok جب آپ ok کریں گے تو آپ cross hair پہ table ka icon دکھ رہا ہے وہ چیزیں activate ہو جائیں گی اور آپ کو specific screen پہ کھیں پر بھی click کر لینا ہے جب آپ click کریں گے تو آپ table وہ اں پہ بنتا دکھ سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پہ click کریں گے تو وہ چیزیں دکھ جائیں گے top پہ آئیے تو یہ چیزیں دکھیں اب آپ کو یہاں پہ put کرنے ہے اپنے سارے taxation تو آپ کیا کرنا ہے simple یہاں پہ آنا ہے اور click کر لینا اس box میں ایک بار click کریں تو box اب آپ کو یہاں پہ کیا رکھنا ہے schedule door and windows تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں schedule door and windows ٹھیک ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں spelling کا issue ہے میرا تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے چلی schedule door windows ہو گیا ہمارا اب یہاں پہ second والے column میں کیا دکھانا ہے یہاں پہ sorry یہاں پہ میں دکھانا ہے name description اور dimension اس کے لئے آپ یہاں پہ آنا ہے double click کرنا ہے اور یہاں پہ ڈال دینا ہے name first والے column میں name 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 اور آپ second column میں آنے کے لئے sorry description ہو گیا اور اس کے بعد dimension d i e m e n s i o m dimension تی ایک چیزیں ہم نے لکھ لی ہے اب یہاں پہ نام ڈال نام کیا ہے ہمارا ڈی d یعنی entry door ڈی اور dimension اس کا یہ ہے اس طرح کے آپ ایک ایک کر لیں گے میں آپ کو دکھا دیتے یعنی کی آ sorry یہاں پہ آنا ہے double click کرنا ہے اسے close کیجئے یہاں پہ آئیے click کی آپ نے double click کی جی پھل اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے e d یعنی کی ہمارا entry door e n t r y entry door کتنی y کتنے کا ہے entry door آپ کا تو میں basically 6.8 inches upon 7 feet ٹھیک تو اس طریقے سے ہو گیا آپ یہاں پہ ایک ایک کر کے ڈال سکتے ہیں میں ٹائم نہیں دھولینا چاہوں گا میں آپ اس کا concept بتا رہا ہوں ایک دو دیکھ لیتے ہیں چلیئے یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارا door ہوگا تو یہاں پہ d for door d double door 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 کی height جو ہے وہ ہوگی ہماری 6 feet 8 inches upon 7 feet then again ہمیں door رکھنا ہے یا پھر d1 کا سکتے ہیں آپ ڈی 1 ڈی ڈور 3 feet 5 inches sorry دیکھیں تھوڑا سا اس پہ تک دور آ تھا یہاں پہ آپ کو 3 feet 6 inches رکھنی ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے edit کر سکتے ہیں 3 feet 6 inches ٹھیک ہے اگر اگر میں اس کی بات کروں یہ ہو جائے گا ہمارا 3 feet 6 inches یہ بھی ہے ہمارا ٹھیک ہے آپ اسے 4 feet بھی رکھ سکتے یہ ڈی جو ہے انٹری ڈور ہے وہ 4 feet کا ہوتا ہے اس کا کیا ایک schedule ہے یہ اپنے حساب سے نہیں رکھ سکتے یہ ایک proper way میں اس کا measurement ہوتا ہے ٹھیک ہے 4 feet ہو گیا 4 feet upon 7 feet یہ ڈی کی جگہ پہ آپ یہاں پہ رکھنی جی انٹری ڈور کے بات ڈبل ڈور ڈبل ڈبل ڈور چلئے یہاں ڈبل ڈو ڈبل 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 ڈ closely آ calend روز چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو سمپل یہاں پہ آنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پہ آگئے آپ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کی آپ نے اور یہاں سے آپ روز کو الوسٹ کرنا سکتے ہیں تو آپ دیکھئے پہلے آپ کے 9 روز تھے ابھی 10 ہوگئے اگر رائٹ کلک کیجئے آپ اور روز پہ آئیئے اور اور انسٹ نیچے کی طرف انسٹ ہو جائے گا رائٹ کلک کرنا ہے روز پہ آنا ہے انسٹ اے ہوگ تو نائن کے اپر سائیڈ میں ہو جائے گا ایک پیلٹر اس طریقے سے آپ اسے انسٹ کرا سکتے ہیں روز کو اگر آپ کو ڈلیٹ کرنا ہے تو اگین انہی پہ آئیے رائٹ کلک کرنا ہے اور پھر روز پہ آئیے اور ڈلیٹ رائٹ کلک روز ڈلیٹ رائٹ کلک کرنا ہے صرف روز پہ آنا ہے اور ڈلیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو کولم ایڈ کرنے ہیں تو آپ کو اگین یہاں پہ آنا ہے اور بلکل تھوڑا سا زوم کر کے سی کے اوپر آئیے رائٹ کلک کیجئے رائٹ کلک کیجئے رائٹ کلک کیجئے اور کولمز میں آنے کے بعد یہاں پہ انسٹ رائٹ ایک اور کولم انسٹ ہو جائے گا دیکھیں پہلے ہمارا سی تک تھا کولم اب یہاں پہ ڈلیٹ آ گیا رائٹ کلک کیجئے کولمز اور بھی انسٹ کر لیے آپ نے ویسا ہی اگر آپ کو ڈلیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آئیے رائٹ کلک کولمز اور یہاں پہ ڈلیٹ یہاں پہ آئیے رائٹ کلک کیا ہوئے اور یہاں پہ یوز کرنا ہے کولمز اور یہاں سے اگر لینا ہے ڈلیٹ اس طریقے سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اوکے تو آپ نے تیبل کے پہلے اگر میں بات کروں تیبل سٹینڈڈ فروم اپنے دیکھا جہاں سے آپ تیبل کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگلی چلیے اب ہم سیکنڈ دیکھنے والے ہیں تو میں اسے کر دیتا ہوں ایریس اوکی ابھی میں یہاں پہ بات کروں تیبل کی تشارکٹی ہوتی ہے تی بی اینٹر تی بی ہونے کے بعد یہاں پہ سیکنڈ اوپشن دکھ رہا ہے میں سیکنڈ ڈیٹا فروم لنک اوکی یہاں پہ دیکھ رہے آپ جب ہم نے ڈیٹا فروم فروم اڈیٹا لنک پہ آگیا میں یہاں سے آپ کو ایکسپلین کر دوں دیکھیں جب ہم نے فروم اڈیٹا لنک کے اوپر آئے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ باقی کے سارے یہ جو اوپشنز تھے یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں جب میں ڈیٹا فروم اڈیٹا سورس پہ میں آتا ہوں تو یہاں پہ سارے اوپشن ڈی ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اسے میریمائز کر لینا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد اس کے نیچے میں کی دھیارا ہے نو ڈیٹا لنک فروم ابھی کوئی بھی لیکھا ڈیٹا لنک نہیں ہے اس ایکسرسائز یا پھر اس برائن کے اوپر تو آپ کو یہاں پہ آنا ہے لانچ ڈیٹا لنک مینجر کے اوپر پر اس سے پہلے میک شور کرنا ہے آپ کو کہ آپ کی ایکسل فائل بنی ہونا چاہیے جیسے کی میں نے آپ کو دیکھا دوں کہ میں نے ایک ایکسل فائل بنا کے رکھی ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا ایکسل فائل جس کے اندر میں نے کچھ چیزیں منشن کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں وہیں تھوڑا زم کر کے دکھا دوں آپ کو دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہی چیزیں جو چیزیں وہاں پہ لکھنا ہے نیم ڈسکریپشن اور ڈیمنشن اس طریقے کا سب سے پہلے آپ کو ایک ایکسل شیٹ تیار کرنی ہے آپ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فر ایکسامپل میں نے ایک نئی شیٹ اوپن کی ایکسل کی لیکنکہ بلکل اس طریقے سے دیکھے گا آپ کو اور وہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں یوں لکھ لیا دیکھیں آپ نے حساب سے تھوڑا سا آگے اس طریقے سے آپ اپنا شو کر سکتے ہیں اسے میٹر نہیں ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اسے سیو کرنا ہے آپ جہاں پر بھی سیو کرنا چاہیں سیو کیجئے اسے دیکسٹوپ پہ میں سیو کر دیتا ہوں براوز کے اندر دیکسٹوپ پہ اور یہاں پہ میں ڈالا ڈے ڈیل ٹھیک ہے اسے ڈیوالیٹ کی شیٹ ٹھیک ہے اور میں اسے سیو کر لیتا ہوں سیو کرنے کے بعد اسے کلوز کیجئے اور اسے بھی کلوز کیجئے اب آج ہی اپنے آٹوکیٹ کے اوپر from ڈیٹا لنک کے اندر آپ کو ملے گا یہاں پہ launch the ڈیٹا لنک manager ڈیالوگ سباک اسے کلک کرنا ہے آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھا رہا ہے excel لنک ٹھیک ہے اور نیچے کیا دیکھا رہا ہے create excel ڈیٹا ٹھیک ہے آپ کو آنا create excel ڈیٹا پہ اور یہاں پہ آپ نام بھی دیے سکتے ہیں کچھ بھی for example اگر میں بات کروں تو یہاں پہ s c h e d u l شیلو میں نے کر دیا اور میں ok کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ پوچھ رہا ہے کہ browse مطلب کہاں سے لینا آپ کی file کہاں پہ ہے ٹھیک ہے browse file تو آپ کو یہاں پہ یہ تین ڈاؤٹس دیکھ رہے ہیں اس پہ click کرنا ہے تو آپ click کریں گے تو آپ کو dialog box open ہوگا جو کہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی file کہاں پہ رکھی ہے excel کی file تو آپ کو وہاں پہ دیکھیں ہم نے desktop پہ رکھا تھا یہ desktop ہے day 12 sheet اور press کیا ہم نے open تو آپ کو یہاں پہ وہ ساری چیزیں available ہو جائیں گی اور یہاں پہ preview میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کی datas یہاں پہ دیکھ رہے ہیں press کیجئے ok جب آپ ok کریں گے تو یہاں پہ preview کچھ ہی دیر میں available ہو جائی available ہو گئی آپ اس کے بعد کرنا ہے ok کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو preview دیکھے گا دیکھ رہا ہے preview press کیجئے ok جب آپ ok کریں گے تو آپ کے مطلب crosshair پہ وہ table بن کر آ جائے گا آپ کو یہاں پہ click کر لینا دیکھیں لیکن آپ کی ساری data یہاں پہ دیکھیں اگر میں اسے بات کروں right click کر کے آپ یہاں پہ insert کرا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ add بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آگیا ہے اب اس کے اندر بھی آپ add کر سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی لیکن بھی بات آتی ہے کہ excel پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کو update کرنا ہے تو کیسے کریں گے جیسے کی for example میں اپنی excel sheet کو open کر لیتا ہوں desktop پہ جو انہیں رکھا ہے یہ ہے ہمارا day 12 sheet for example ہم نے یہاں پہ کچھ چیزیں update کی ہے ventilator کی جگہ پہ میں نے ڈالا v1 ٹک اور یہ بھی ventilator ہی ہے test کیا ہم نے اس کی بھی size اس کی جیسی ہی ہے یہاں سے میں نے test کیا اور میں نے اسے save کر دیا جیسے آپ اسے save کر کے close کر لیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کیا آپ کو changes کر نہیں دیکھ رہی ہے تو آپ کو click کرنا اس کے اوپر right click کیجئے اور یہاں پہ دیکھے گا update table data link جیسے یہاں پہ آپ click کریں گے تو وہاں پہ جو آپ نے excel پہ update کیا ہے وہ چیزیں یہاں پہ update ہو جائیں گے click کیجئے آپ اور یہاں پہ بہتر ہے آپ بہتر ہے یہ چیزیں جسے آپ دوسرے method سے دیکھ سکتے تھے یعنی ہمارا table کا second method ٹھیک ہے from data نہیں اب یہ آتا ہے from data to drawing extraction ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی کوئی بھی drawing ہے بنی ہوئی اس کی data تو آپ کو excel کی فائل میں extract کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے اس چیز کو دیکھیں گے تو میں اسے کر دیتا ہوں پہلے cancel اور اسے میں select کر کے اسے delete کر دیتا ہوں میں پریس کرتا ہوں tv for table اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں start from from data link اب ہم دیکھیں گے تیسرا یعنی from object data اس سے پہلے مجھے کچھ geometry create کر لینی ہے تو میں نے یہاں پہ کچھ circle create کر لیتا ہوں again ایک اور circle لے لیتا ہوں میں الگ الگ measurement کا الگ radius کی میں ہم کچھ circles create کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کا data مجھے excel file یا پھر table میں ہم اسے کمورڈ کرنا ہے اس کے سائے data کو تو ہم اسے کیسے کریں گے اس کے لئے ہم use کریں گے tb for table پریس کیجئے enter جب انٹر کریں گے تو یہاں پہ دیکھے گا from object data in the flowing drawing in the drawing data extraction ہے اب اسے چیک کیجئے جیسے آپ چیک کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کو ہائیڈ ہو جائیں گی یہاں پہ پریس کیجئے okay جیسے آپ okay کریں گے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس drawing کو save کیجئے میں یہاں پہ save کر لیتا ہوں backstop پہ ہی کبھی نام دے دیجئے آپ اس کا میں نے xyz ڈال دیا پریس کیجئے save یعنی کہ یہ ہمارا فائل save ہو گیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے create and move data extraction پہ چیک کرنا ہے اور پہ کر لینا ہے next جیسے آپ next کریں گے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا جو data extract کر رہے ہیں آپ اسے کما پہ save کرنا چاہتے ہیں میں آپ نے دیکھ سٹاک پہ اور یہاں کو میں نے ڈالا ہے اس کا something ڈال سکتے ہیں آپ save کرنے کے بعد آپ کو کرنا ہے next جب آپ next کریں گے تو یہاں پر دیکھئے کہ آپ آپ نے geometry create کیا circle وہ آپ پہ show ہو رہا ہے آپ اسے کر لیجئے next جب آپ اسے next کریں گے تو آپ کو اس کے اندر کیا چیزیں ہمیں 3D پارٹ چاہیئے جس کے اندر چاہیئے author میں نہیں چاہیئے xyz comments میں چاہیئے diameter چاہیئے file create save location جو بھی چیزیں آپ کو اپنے نیکسٹ کریں گے تو آپ پہ دکھائے گا کچھ اس طریقے کا excel sheet آپ کے working اسپیس پہ دیکھے گا اگر آپ کو یہاں پہ title نہیں چاہیئے تو آپ پہ back کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو title uncheck کر لینا ہے then again next کرنی جی آپ جو بھی چیزیں چاہیئے آپ back کر کے اسے کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ کو کرنا ہے next جب next کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا output option select the output types of extraction insert data extraction table into drawing یہ اکھی ہے آپ اور اس کے بعد کرنی جیے save اگر آپ نیچے والے پہ کریں گے تو excel کی فائل create ہوگی next کیا ہم نے تو کچھ اس طریقے سے دکھا رہا ہے کہ آپ کا table بنگر آئے گا next کیجئے آپ finish جب آپ finish کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے crosshair پہ ایک table دکھا رہا ہے آپ کو simple کیا کرنا ہے کہ اسے اپنے working space پہ click کر دینا ہے جب click کریں گے تو دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک table create ہو گیا ہے جس کے اندر اور آپ کے ہرے geometries کے ہرے proper چیزیں سارے چیزیں دکھ رہی ہیں for example circle first ہے اس کی area کیا ہے x-axis میں center x-axis کیا ہے y-axis کیا ہے z-axis کیا ہے diameter کیا ہے اس کی radius کیا ہے وہ سارے چیزیں یہاں پہ show کر رہی ہیں تو مجھے نہیں دیکھیں کہ آپ کو table میں cold out نہیں ہوں گے ابھی ہم چلتے ہیں blocks کے اوپر ٹھیک ہے تو blocks میں کیا چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی چیزوں گھوں ہم دیکھیں گے تو میں کر دیتا ہوں ان دو لوگ کو close فائل کو میں کیا کر رہا ہوں close کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے میں ضرورت نہیں ہے اسے میں erase کر دیتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں block تو block میں کیا کیا دیکھنا ہے create کرنا ہے simple block کیسے create کرتے ہیں right block کیا ہے block کو insert کیسے کریں گے design center دوارہ block کو ہم کیسے insert کرتے ہیں tool palette دوارہ blocks کو کیسے insert کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے اگر میں بات کروں text file کی جو میں آپ کو اس ساتھ انہیں ساتھ share کرتا ہوں وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے text file میں اسے group میں share کر دوں گا جس سے آپ دیکھ لیں گے اس کے اندر ساری چیزیں میں node down کرتا ہوں جو بھی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آج ڈیس 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 simple block کا use کرتے ہیں یعنی کہ ہم کسی ڈرائنگ پہ کام کر رہے ہیں اس پر ہم نے بلوک بنایا ہے simple block تو وہ block صرف اسی ڈرائنگ پہ use کیا جائے گا آپ اس block کو کسی دوسرے ڈرائنگ پہ use نہیں کر سکتے ہیں اوکے آئی ہوت آپ سمجھ رہے ہوں گے تو چلیے ہم یہاں پہ ایک block create کرتے ہیں for example door لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کرنا ہوں آپ کو unit set کرنا ہوگا unit decimal کی جگہ پہ engineering precision کی جگہ پہ 0,0 اور اسے ok کر لیجئے ابھی کیا کرنا ہے آپ کو line ہونا ہے line جو ہمارا 4.5 inches کیا ہوگا again 1 inches again 1 inches again 1 inches downside کی طرف 3.5 inches then see for close ابھی آپ کو پتہ ہے کی exterior exterior door width 3 feet ڈال لیتا ہوں اور اسی چیز کو ہم mirror کر لیتے ہیں MI for mirror بلکل center midpoint سے آپ اسے mirror کر لیجئے R اسی rectangle اور آپ اسے rectangle کے دھروں اسے یہاں سے آپ کیوں کریے select کیجئے اسے RO for rotate اور بلکل اس point سے upper side کی طرف click کیجئے select erase اب یہ کرنا ہے آپ کو arc command لینا arc shortcut کسے بتا رہا ہوں first point select کیجئے E for end point اپنے end point لے لیا یہ اب یہ کچھ اس طریقے سے دکھ رہا ہے F angle اور 9090 آپ نے ایک create کر لی ہے اب ہمیں block دیکھنا ہے block میں کہاں پہ ملے گا آپ کو home tap کے اندر یہاں پہ block کا panel دے جائے گا اس کے اندر آپ کیا کرنا ہے create block دیکھ رہے آپ یہاں پہ نیچے ہے block editor block کو edit کرنا اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے create block click کیجئے یہاں پہ ایک dialogue box open ہی جائے گا یا پھر اگر میں بات کروں shortcut command simple آپ کو press کرنا ہے B B for block press کیجئے enter اس میں پہنچ رہا ہے name آپ کو کسی block کو بنا رہے ہیں اس کا نام کیا ہوگا for example میں ڈالا اس کا door sorry door 3 feet 3 feet 3 feet ok اسے ہونے کے بعد آپ نے چاہتے ہیں pick point یعنی کہ آپ block کو کہاں سے pick کرنا چاہتے تو یہ ہمارا pick point ہو گیا select object object کو select کیجئے آپ enter تو یہاں پہ coordinate نے لیا ہے x,y اور z کا ابھی آپ کو یہاں پہ return اور convert to block delete تو چیزوں کو سمجھنا ہے جب آپ اسے return کریں گے return کرنے میں کیا ہوتا ہے یہ جمیتری آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جمیتری بلکل جیسا تھا ویسا ہی رہے گا یعنی کہ block میں convert ہوتا screen پر نہیں دیکھے گا but actual میں وہ کیا ہوگا convert ہو جائے گا block میں ok 1 second تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے return بتایا میں نے return میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جمیتری دیکھ رہے ہیں یہ block میں convert ہو جاتا ہے but آپ کو in the case screen پہ block میں convert ہوتا نہیں دیکھئے گا اگر آپ convert to block پہ click کریں گے تو یہ جمیتری جو ہے block میں convert ہو جائے گا اور اگر آپ delete پہ click کرتے ہیں delete پہ کیا ہوگا آپ کو کہ وہ پوری block convert ہو جائے گی block میں اور یہاں سے delete ہو جائے گی ok تو ہمیں کیا کرنا ہے rating پہ رکھنا ہے اور paste کر لینا ہے ok جب آپ ایسا کریں گے تو دیکھئے آپ یہ جس طریقے سے drawing تھی بالکل ایسے دیکھ رہی ہیں کوئی changes نہیں ہیں اور اگر آپ یہاں پہ آئیں گے insert میں تو یہاں پہ آپ کو 2-3 fit block create ہو گیا ہے دونوں میں difference کیا ہے دیکھیں اسے آپ کریں گے دیکھیں ایک single geometry دیکھ رہی ہیں اور یہ different دیکھ رہی ہیں تو یہ دونوں difference ہیں ابھی اگر آپ نے اس طریقے سے create کیا ہے اسے آپ صرف اس ہی drawing پہ use کر سکتے ہیں یعنی اس block کو آپ صرف اس particular drawing پہ ہی use کر سکتے ہیں آپ دوسرے drawing پہ use نہیں کر سکتے ہیں اسے بولتے ہیں ہم simple block اگر آپ اس simple block کے بارے میں زیادہ جانتا ہی چاہئے تو already میرا ویڈیوز بنا رکھی ہیں ہمارے چینل پہ ہیں میں link description box میں دے دوں گا وہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے اور بھی اچھے طریقے سے explain کیا ہے چلیئے تو دیکھتے ہیں ہوں right block جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے تھے second topic کیا ہے ہمارے right block ٹھیک ہے اس دیکھیں یہاں پہ آدھیں یہ right block یہ multiple drawing اس کا purpose کیا ہے یہ الگ الگ drawing پہ use کر سکتے ہیں ضرور نہیں یہاں پہ الگ drawing پہ کئی کو بھی use کر سکتے ہیں shortcut command ہوتا ہے w enter یہاں پہ جاتے ہیں اپنے AutoCAD کے فائل کے اوپر اس block کو میں delete کر دیکھتا ہوں اس کے اوپر ہی دیکھتے ہیں ہم اسے right block میں کیسے کنٹ کریں گے shortcut command کیا ہے w so right block enter کیا آپ نے جیسے آپ enter کریں گے تو یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو دیکھ رہے ہیں right block کے اوپر سب سے پہلے ہے block یعنی کہ آپ کسی block کو جو میں نے delete کیا ابھی اس block کو right block بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ اغلق دوسرے ڈرائنگ کے لئے use کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اغلق ڈرائنگ کے لئے آپ use کرنا چاہیں گے تو آپ simple first والے پہ click کریں گے اور یہ second ہے entire ڈرائنگ یعنی کہ آپ پوری entire ڈرائنگ کو ہی ایک block میں convert کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں ڈرائنگ کے لئے ڈرائنگ کے لئے بعد آپ یہاں پر دیکھیں file name and path آپ کو یہاں پہ three dotted line دیکھ رہے ہوں گی یہاں پہ click کیجئے اور اسپیسیفک location ڈال کر آپ اسے save کر سکتے ہیں desktop میں ڈالا new block ٹھیک ہے یا پھر آپ door بھی لکھتے ہیں door new block for example اور آپ نے یہاں پہ save کر لیا then okay اس میں کیا defense کیا ہوئے یہاں پہ بھی کوئی changes نہیں دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ دیکھیں گے تو door three feet دیکھ رہی ہیں اسی door کو کسی اور ڈرائنگ پہ یہاں پہ میں نے نئی ڈرائنگ یہاں پہ open کی ہے اور ہم نے یہاں پہ کوئی کسی بھی طریقے کا unit set نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ اس ڈرائنگ کو insert کرانے کے لئے آپ کو کرنا ہوگا insert ڈرائنگ کو insert کرنا ہوگا اس کیلئی کیا کرنا ہے پرس کرنا ہے i for insert okay یہاں پہ دوسرا option کیا ہے یہاں پہ آئیں گے آپ insert کے اوپر تو یہاں پہ insert کر کے option آجائے گا ایک dialogue box تو جب یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ کوئی بھی ڈرائنگ نہیں دیکھ رہے ہیں جیسا کی آپ اگر پچھلے ڈرائنگ پہ آئیں گے جہاں پہ آپ نے block بنایا ہے اور یہاں پہ آپ insert کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو وہ چیزیں دیکھ جائیں گے دیکھ رہی ہیں یہاں پہ shortcut command آپ پریس کریں گے i enter تو یہ block یہاں پہ دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہے نا اگر اسی چیز کو ہم دوسری کسی وہ drawing میں آ رہے ہیں اور یہاں سے insert پہ اگر ہم click کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کسی بھی طریقے کا block نہیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا browse تو جیسے ہم browse پہ click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ desktop پہ آپ نے door now block click کرنا ہے اور open کر لینا ہے then okay کہ کیا ہوگا کہ آپ کی crosshair پر وہ block ڈی جائے گی اس طریقے سے آپ انا غلب جگہوں پر آرام سے use کر سکتے ہیں تو یہ تھا right block i hope clear ہو گیا ہوگا right کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا دیکھا block کو insert کیسے کراتے ہیں تو یہ بھی چیزیں clear ہو گئی آپ کو یعنی کی create block write block اور insert block کیوں چیزیں آپ کو clear ہو گئی ہیں ابھی دیکھنا ہے design center اگر میں design center کی بات کروں تو میں نے یہاں پہ دیکھیں آپ کی download تھا ہے design center shortcut کی ہوتا ہے dc یا پھر second ہوتا ہے control t دونوں کو آپ press کرتے ہیں تو design center open ہو جائے گا چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ پہلا کیا کرتے ہیں press ہوں bc shortcut command ہے design center کا press کیجئے enter جب آپ enter press کریں گے تو آپ کو کچھ اس طریقے کا dialogue box دیکھے گا اس کے اندر آپ کو آنا ہے ENUS کے اندر ENUS design center اور یہاں پہ آپ کو الگ الگ purpose کے لیے الگ الگ blocks دیکھ رہے ہیں اور ہم civil engineer اور architect use کرتے ہیں home space planner house design home space planner میں کیا ملتا ہے blocks کے اندر آ کر دیکھ لیجیے bed ہے chair ہے computer terminal ہے copy machine ہے بہت سائی چیزیں ہیں جو ہم use کرتے ہیں اسے کیسے use کرنا ہے simple for example dining چاہیے مجھے تو یہاں پہ click کرنا ہے اور drag کر کے آپ کو اپنے drawing پر لکھا جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں مل گیا ہمیں اگر آپ کو for example sofa چاہیے تو یہاں پہ click کیجئے اور drag کر کے آپ لکھرا جائیں گے تیسرا یہاں پہ دیکھیں آپ for example bed چاہیے تو click کر کے آپ یہاں پہ لا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہاں پہ back ہو جائیے اور یہاں پہ آپ کو house design center ملے گا اس کے اندر بھی آپ کچھ blocks مل جائیں گے اسے کی back truth ٹھیک ہے shrink مل جائے گا toilet sheet مل جائے گا ٹھیک ہے shrink ہے یہاں پہ ٹھیک ہے staircase spiral ہے window ہے ہمارا ٹھیک ہے تو وہ سارے چیزیں یہاں پہ مل جائیں گے پہ کچھ ایسی بھی چیزیں جو یہاں پہ نہیں ملے گے جیسے کی door door مل جائے گا ہمیں front elevation کا وہ سارے چیزیں یہاں پہ مل جائیں گے ہمیں تو وہ سارے stylist bed stylist sofa ٹھیک ہے تو میں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو اسے کیسے آپ insert کرائیں گے تو میں اسے close کر دیتا ہوں آپ نے dc دیکھا shortcut command to یا پھر آپ press ctrl to تو وہ چیزیں open ہو جائیں گے اوکے clear ہے چلیئے آگے کتھر بڑھتے ہی اب next آتا ہے design center ہوگے ہمارا tool pallets tool pallets کی بہت ہی مزیدار چیز ہے اسے دیکھئے آپ اس کی shortcut کی ہوتی tp tp enter control سے مگر آپ دیکھا چاہے تو control 3 press کر سکتے ہے میں اسے minimize کر لیتا ہوں اور یہاں پر دیکھ لیتا ہوں کیا کرنا ہے tp shortcut کی ہے press enter جب ایسا press کرتے آپ اس طریقے سے کچھ چیز open ہوتی ہے تو الگ کئی چیز موڈلنگ کے لیے ہے construction کے لیے ہے annotation کے لیے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے art texture بھی ہے ٹھیک ہے آپ پہ یہاں پہ door چاہیئے یہاں پہ door لے لیا ہونے دیکھ پہ چاہیئے اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ ایک کر کے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جیسے میں ٹری ہی دیکھا دیتا ہوں آپ یہاں پہ پہ ٹری پہ پہ ایسا پہ چیزیں آپ ایک کر دیکھ لیں گے اب میں آپ بتانے جا رہا ہوں ایک میں تو یہ بلوک ہے اور یہ کرے اور کلک کرتے تو یہاں پہ چیزیں دیکھ رہی ہیں ایک فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ تھرٹ فورتش پوائنٹ دیکھ رہی ہیں آپ کو اس میں آپ کیا کرنا ہے سیمپل کلک کریں گے آپ تو دیکھئے یہ flip ہو جا رہا ہے اگر میں بات کروں اس کی تو آپ اس کی height کو زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں اگر میں یہاں سے بات کروں اس لئے آپ width کو بھی changes کر سکتے اور height بھی changes کر سکتے تو یہ چیزیں تھی اگر میں بات کروں اس والے door کی میں اس move کرا دیتا ہو ٹھیک یہ بھی ہمارے door ہے جو کہ ہم top view use کرتے ہیں تو میں اسے click کر رہا ہوں تو آپ کیا دیکھیں گے کہ یہاں پہ points دیکھ رہی ہے اس پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ open 30 یعنی یہ door ہے 30 angle پہ open ہے 45 پہ angle پہ open کر سکتے ہیں 90 پہ 90 پہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے چیز اگر اپ close دی کھنا ہے تو close میں بھی use کر سکتے ہی پہ میں 60 پہ رکھتا ہوں میرے requirement 60 پہ تو 60 پہ رکھ سکتے ہیں یہ چیز ہے dynamic block بہت amazing سا چیز ہے ٹھیک ہے آپ اسے use کھ مزا آئے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ elevation دیکھ رہے ہیں آپ اگر آپ یہاں پہ click کر کے آپ کو دیکھ نا ہے کچھ اس طریقے سے الگ ہے تو آپ یہاں پہ اسے بھی use کر سکتے christmas tree ٹھیک ہے palm tree وہ ساری چیز ہے تو آپ اسے یہاں پہ use کر سکتے اپنے plan پہ attack دکھانے کے لیے بہت ویسا ہی ہے اگر یہ آپ کو left یا right view ہوگا اگر آپ اس کو top view سے دیکھنا چاہیں تو یہاں سے top دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس front سے دیکھنا ہے front اگر آپ اس دیکھنا ہے for example rear تو یہ rear elevation ہے الگ طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں الگ views میں دیکھ سکتے الگ الگ car ہیں یہ چیز بہت amazing سا چیز ہے آپ اسے جرور use کریں اپنے project پہ آگے آنے والے plan میں use کریں گے اسے جب ground floor plan بنائیں گے اور ایسی بہت ساری چیزیں بنائیں گے تو ہم اسے use کریں گے اگر دیکھنے والے ہے next next کا مطلب کہ اگر میں یہاں بات کریں چاہو چیزیں complete ہو گئی ہے بہت میں جی use کرتا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں تو اس طریقے کے blocks کی جیسے کہ میں یہاں پہ show کر دیں اگر مجھے bed چاہیئے multiple types of bed ہمیں یہاں پہ دیکھ جائیں گے اگر آپ پہ نہیں تو میں share کر دوں گا آپ کے group میں آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ بات کرنے والے ہیں اس دنگلوٹ کیسے کریں کیونکہ اس طریقے سے بہت سارے blocks ہمارے پاس car ہیں دیکھ رہے آپ car الگ types car multiple types of cars اور یہاں پہ میں بات کروں sofa کی تو آپ دیکھیں آپ دوسائے sofa بھی دکھ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور چیزیں ہیں dining table وغیرہ kitchen equipment اس طریقے پہ آپ کافی سارے blocks download کر سکتے ہیں چلی دیکھتے ہیں کہ اسے download کہاں سے کریں گے جانکہ ہمارے project کو اور بھی attractive بنا سکے اس کے لئے آپ چیزیں 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 جب enter کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں دیکھانا ہے cat blocks dot net یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ multiple types of blocks دیکھ جائیں کئی طریقے کی blocks جو بھی use کرنا چاہیں آپ use کر سکتے ہیں for example یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے so example مجھے office equipment کی چیزیں چاہیے یا پہ gym equipment چاہیے here gym equipment پہ click کیجئے آپ اور یہاں پہ jeans related چیزیں بھی گائیں گی آپ کیا کوئی دوست ایسے ہے جو online classes لینا چاہتے ہیں تو آپ online classes بھی لے سکتے ہیں جو kit paid classes کے new batches open ہونے والے ہیں link in description میں آپ ملے گا تو Swamp کو fill کر دیجئے ہم آپ سے کودی کونٹیکٹ کر لیں گے ملتے ہیں next video see you soon اپنا خوب سارا خیال رکھئے ٹھیک ہے گھر پہ رہیے سادس سادہ باہر زالی نہ پڑے تو نہ جائیے بالکل safe رہیے اور ہمیں دعوہ میں یاد رکھئے ترہا ہمائے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے اپنے جنل کو subscribe کیجئے اور دوست ہم ساتھ شیئر کیجئے اور لائک کرنا بھولا ہی بھولا ملتے ہی بھولا ہی بھولا 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 اللہ آفیس